میں آپ کی گرمی میں آپ کی پیت بڑی ہوگی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوگی آپ کے وائٹ ہیر آتے ہیں جن کے اور آپ کے لائک ڈارک سرکلز ہیں ان پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑے گا بہت زیادہ دیکھو ہماری پرابلمز کہاں سے ہوتی ہیں جب اندر ہم کھاتے ہیں نا سارا کچھ وہ اندر ہی جمع ہوتا ہے ابھی گندگی نکلے گی کہاں ہلو دوستو ہرے کرشنا تو کیسے آپ سب آپ سب اچھے ہوگے تو بھائی آپ جیسے ہی میرے کو آج دیکھ رہے ہو آج میرے کو کافی دن ہو گئے ہیں شنگ پرکشالن کے بعد میں اب جا کے بہت بڑیاں محسوس کر رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے میرے کو اور میرا ویٹ بھی پانچ سے سات کلو گرے اور دو کلو انکریز ہو گیا کیونکہ میں نے گھی بہت زیادہ کھایا ان دنوں میں نے کم سے کم ایک ڈیڑھ لیٹر گی کھا لیا تو پانچ کم ہو گیا ایک طرح سے سات کلو گرہ تھا تو پانچ کلو اب کم ہو گیا ایک طرح سے لگا ہوا اگر ستر ویٹ تھا تو میرا رہ گیا ہے سکسٹی فائیو آج کی ویڈیو میں اسی لیے آپ کے لیے بنا رہا ہوں کہ جس کو نہیں پتا شنگ پرکشالن ایکچول میں ہوتا کہ ہے تو میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں یہ بہت ہی کلیر ویڈیو رہنے والی ہے آپ دھیان سے سننا میری بات کیونکہ میں نے کیا ہے اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں بینا کی آپ کو نئی کچھ بھی بتا سکتا کیونکہ اگر میں بینا کی یہ بتاؤں گا آپ خود بولو گے کہ بھائی تو نے خود کچھ کیا ہے کیا تو میں نے کیا ہے میں نے ویٹ گی رہے ہیں مجھے خود کو پتا لگ رہا ہے اندر سے جو کلینزنگ ہوئی ہے میری نا تو اس حساب سے میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں تو دیکھو بھائی شروعات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ایک ایک اگزامپل کے ثروع بتا دیتا ہوں جیسے ایک برتن ہوتا ہے نا باہر سے ہم صاف کرتے ہیں اور اندر سے بھی صاف کرتے ہیں اندر سے صاف کیے بینہ ہم اس میں کھانا پروس نہیں سکتے اس سے کھانا کھا نہیں سکتے ایسے ہوتا ہے ہمارا شریر کی ہم باہر سے ڈیلی نہاتے ہیں دھوتے ہیں رات کو بھی کئی بندے نہاتے ہیں اور باہر سے تو صاف کرتے ہیں لیکن اندر کا کیا شریر کا اندر سے کیسے ساف کرتے ہیں تو شنک پرکشالن جو چیز ہے یہ اندر سے ہمارا کلینزنگ کرتا ہے اچھے سے بڑی ڈیٹاکس کر دیتا ہے اب یہ ہوتا کیسے ہے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ کیسے ہوئے اس میں اگزیکٹ آپ کو پتا لگیا ہوگا کیا کیا میں نے لیا ہے اس کو بس میں شورٹ میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں آج دیکھو جو شنک پرکشالن ہوتا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں آپ کو کلیپس بھی ڈال دوں گا بیچ بیچ میں میں کیسے میں نے کیا تھا یہ ہوتا ہے صبح کے ٹائم اور صبح کے ٹائم آپ کو کرنا ہے جب دھوپ ہو اچھی قراری دھوپ ہو تب ہی آپ کو کرنا ہے بارش میں نہیں کرنا ہے تھنڈ میں آپ کو آوائیڈ ہی کرنا اس کو کرنے کے لیے کیونکہ آپ کے شورٹ کو ہیٹ چاہیے ہوتے گرمی چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے صبح سٹارٹ کر دینا آپ کوشش کرنا چار ساڑھے چار پانچ بجے تک سٹارٹ کر دو آپ کو کیا کرنا ہے گنگنا پانی لینا ہے اور اس میں نمک ڈالنا ہے میمبو بھی ڈال سکتے ہوا اور اس کے بعد اس پانی کو آپ نے پینا ہے پہلے ایک گلاس پیا کیونکہ ایک دن سے نہیں پیا زیادہ زیادہ کسی کی کپیسٹی نہیں ہوتی ہے تو آپ نے وہ پانی تب تک پینا ہے جب تک وہ پانی مل کے تھروں صاف نہ آنا شکر ہو جائے جیسے کہ آپ نے پہلے پیا اس کے بعد آپ نے کچھ ایکسرسائز کرنی ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا ہم پانی پیتے ہیں تو وہ یورین کے تھروں باہر آ جاتا ہے ہم لائک سوسو کر دیتے ہیں وہ آ جاتا ہے لیکن مل کے تھروں باہر نہیں آتا تو ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم نے وہ پانی پینے ہیں تو اس کے بعد کچھ ایکسرسائز ہے جیسے کی پہلی ایکسرسائز یہ ہے جیسے میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں یہ چیزیں آپ نے دونوں تینوں ایکسرسائز اپنے ساتھ کرنی ہے جو جو میں نے کیا ہوگا ہے اور اس کے بعد آپ نے تار آسن کرنا ہے اندر کا سسٹم کھل جائے گا تاں کی آپ کا جو سارا پانی ہے وہ ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جائے آپ کے اس کے بعد کچھ آسنیں یہ جو تین چار آسنیں یہ آپ نے کرنے ہیں جس کے تھروں پانی آپ کا مل کے دوار سے باہر آئے گا سٹارٹنگ میں آپ کو پتا ہے کیسے جیسے بھی آئے گا مل آپ کو بتا لگ جائے گا دھیرے دھیرے آپ نے پانی کی کوانٹیٹی بڑھانی ہے دو گلاس تین گلاس ایسے کرتے کرتے بارہ تیرا پندرہ بیس پچیس پچیس گلاس تک کر رہے ہیں آپ نے تب تک نہیں چھوڑنا جب تک جیسا آپ پانی پی رہے ہو ویسا ہی مل میں نہ آنا شروع ہو جائے تب تک آپ نے یہ پانی پیتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی بوڑی پوری ڈیٹاکس ہو جائے گی اور بالکل آپ کو اندر بہت کمزوری لگے گی پینے کے بعد جیسا میرے میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کمزوری لگے گی سٹارٹنگ میں تو نہیں لگے گی این میں جب بلکل ہوگا تو کمزوری لگے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے سے تو ہو گیا کلینزنگ یہ چیز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اس کے بعد آپ نے تین چار گلاس فٹا فٹا اندر مارنا ہے اس کے بعد آپ نے بیک کرنا ہے لائک وامٹنگ کرنا ہے اسی ٹائپ تو آپ جب اُلٹی کرو گے نا تو اوپر سے مطلب یہاں سے اپڈومن سے اوپر والا ایریا بھی سارا اُلٹی کی ترور ساف ہو جائے گا نیچے سے بھی ساف اوپر سے بھی ساف تب آپ نے بداؤٹ پنگا چلا ہے تین گھنٹے تک بیٹھنا ہے اپنے بستر پہ بس تھنڈ نہیں لگنے دینا ہے بہت پرہیج کرنا ہے ہوا لگنے سے بہت پرہیج کرنا ہے گرمی بھی بیٹھنا ہے زیادہ زیادہ آپ ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد کھچڑی لے سکتے ہو کھچڑی گرین کر لینا بیچ میں دیسی کی ڈالنے کے بعد اور اس کے بعد بھی آپ نے تین گھنٹے تک سونا نہیں ہے جو جو میرے ساتھ ہویا میں سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد بھی آپ نے تین گھنٹے تک سونا نہیں ہے نیند کو کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا کچھ لے کے آپ چلنا فرنا تھوڑا سا روم میں گرمی میں اس کے بعد آپ لیٹ جانا ہے ساٹنگ میں نیند بہت آئے گی اور آپ سو جاؤ گے بہت کمزوری محسوس ہوگی تو یہ آپ کا کچھ دن تک چلے گا ایسا ہی آپ نے کیا کرنا ہے کھچڑی کھانی ہے اور اس میں دیسی کی گائیں کا شد دیسی کی ہی یوز کرنا آپ اور وہ کھانا کیونکہ یاد رہے جب آپ کھچڑی کھاؤ گے یا کچھ بھی ایسی چیز کھاؤ گے اس میں نمک نہ ڈالنا کیونکہ نمک آپ کی باڈی میں جا چکا ہے جب آپ نے پانی پیا تھا اس کی ضرور نمک آپ کی باڈی میں چلا گیا تھا تو آپ نے بلکل بھی نمک یوز نہیں کرنا ہے بلکل فکی کھچڑی ہوگی اور دیسی کی اوپر سے ڈالے گا زیادہ سے زیادہ دیسی کی کوشش کرنا ڈالنا کھایا نہیں جائے گا ایک ٹائم پہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو دیسی کی پسینے آنے شروع ہو جائیں گے بلکل نہیں کھایا جائے گا لیکن آپ نے جو نسیں آپ کی سوک چکی ہیں اندر سے بلکل کلین ہو رکھی ہیں ان کو دیسی کی ہی تراؤٹ دے گا دیسی کی اندر لگے گا ایک لیئر بنا دے گا جو لیئر آپ کی ہٹ چکی ہے وہ لیئر دیسی کی بنا دے گا تو کوشش کرنا ڈیڑھ سے دو لیٹر کی آپ نے کھانا ہے اپنے ہممت نہیں آرنی ہے بھائی ڈیڑھ سے دو لیٹر دیسی کی کھانا ہے سب سے بیسٹ ٹائم مانا جاتا ہے اس کو نوڑاتروں کا جو کی نوڑاترے چل رہے ہیں اور ہیپی نوڑاترے تو میں یہ بھی بولنا ہو گیا تھا تو نوڑاترے چل رہے ہیں مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی فاسٹرنگ بھی ہو جاتی ہے ایک طرح سے اور شنگ پرکشالنگ بھی ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے جو جو میں یہاں پہ کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اس کے بعد جیسی دس دن بیتیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے آپ کے شریعت میں بہت کمزوری ہوگی کیونکہ آپ کھچڑی اندر کر رہے ہو اور جو گھی جا رہا ہے وہ جا رہا ہے آپ کے اندر اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی آپ میں جانا نہیں شروع گی اتنے میں ہی آپ کا ویٹ بہت گر جائے گا مطلب جو بیڈ فیٹ ہے آپ کا گندہ فیٹ ہے وہ گر جائے گا آپ میری ٹی شٹ دیکھ رہے ہوگی اچھے ٹائٹ آتی تھی تو اب بہت کھلی ہو چکی ہے تو میرا ویٹ گر ہے پانچ کلو تک تو گی رہا ہے بھائی ویٹ سات کلو گی رہا تھا دو کلو واپس آ گیا اور پانچ کلو تک گی رہا ہوا ہے ویٹ ہے لیکن میں چاہتا نہیں ہوگی میں چاہتا ہوں میرا بیڈ ویٹ گی رہے لیکن اچھا ویٹ میں گین کروں مسل گین کروں بہت ہی ایزی اور کاریگر طریقہ ہے ایک آئر ویڈ کی نظر سے ایک آئر ویڈ کی طریقے سے آپ شریر کو اپنا ڈیٹاکس کر سکتے ہو اپنے شریر کا ویٹ کم کر سکتے ہو بیڈ پیٹ کو دور کر سکتے ہو تو میں یہی بولوں گا آپ سارے کرنا اور اس کے بعد جیسے دس پندرہ دن بیٹیں گے آپ کے اندر دیرے دیرے جان آنے شروع ہو جائے گی جیسے اب آپ میرے کو دیکھ سکتے ہو جان آنے شروع ہو جائے گی آپ کے فیس میں آپ کے پیمپلز میں آپ کی گرمی میں آپ کی پیت بڑی ہوگی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوگی آپ کے وائٹ ہیر آتے ہیں اور آپ کے دارک سرکلز ہیں ان پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑے گا بہت زیادہ دیکھو ہماری پرابلمز کہاں سے ہوتی ہیں جب اندر ہم کھاتے ہیں وہ اندر ہی جمع ہوتا ہے اب یہ گندگی نکلے گی کہاں سے جب ہم پانی پییں گے پیتے رہیں گے پیتے رہیں گے جیسے برطن صاف ہوتا ہے ایسی نکلتا رہے گا میں صحب بتا رہا ہوں میں یہاں پہ آنے سے پہلے میں بہت پیزا برگر میں بہت کھاتا تھا مطلب اس کے بعد میں نے کانو کو ہاتھ لگا لیا اب میں بہت ساتھ بک فوڑی کھاؤں گا اور گھر پہ بناوں گا کھاؤں گا اب میں ڈائیٹ آگے جو کھاؤں گا میں اپنی ڈائیٹ ساری شیئر کر دیا کروں گا اور اب پیزا تلی ہوئی چیزوں کو برگر کو سب کو بھائی دور سے ہی ہاں چھوڑ دوں گا آپ بھی کوشش کرنا ہے یہ کر لینا دیکھو جیب کا سواد مار لیا نا آپ نے تو آپ جیب جاؤ گی یہ جنگ تو بھائی ہم وہی بات ہے نا کیا نہیں مطلب ہے ہم نے جینے کے لیے کھانا ہے ہم نے کھانے کے لیے نہیں جینا سیمپل سی بات ہے یہ تھا شنگ پرکشالن کہ جو ویدھی کیسے ہوتی ہے میں نے آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ آج میں بلکل تندرست فیل کر رہا ہوں اتنے جن سے میں نے کوئی بھی کلاس نہیں کیا اور اب تک میں نے صرف سٹڈی کیا بیٹھ کے بکس پڑھتا رہا ہوں بکس پڑھتا رہا ہوں نالیج آتی رہی ہے مجھے پرانائیم کے بارے میں بتا لگے آپ کو اگر جس نے میری انسٹاگرام کو نہیں فولو کیا تو جا کے انسٹاگرام کو فولو کر لینا میں اس میں ڈیلی کی ڈیلی اپٹیٹ کرتا رہتا ہوں آپ کو ایرویج کے ریگارڈنگ پرانائیم کے ریگارڈنگ اپنی جو یوگا بحیاس ہے اس کے ریگارڈنگ کچھ نہ کچھ میں ڈالتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی نالیج ملتی رہی like مائیگرین ہو پیٹ درد ہو آئیز میں کچھ پرابلم ہو کچھ بھی پرابلم ہے میں سب کچھ ڈالتا رہتا ہوں تو میں نے آپ کو بتا دیا شنگ پرکشالن کا کیسے کرتے ہیں اور میں آپ کو سپیشل یہ بتا دوں کی کن کن بندوں کو یہ چیز نہیں کرنی ہے کون کو نہیں کرے گا یہ چیز دھیان رکھنا جس کو مرگی کی پرابلم ہے اور جس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے جس کو آلسر ہے اور جس کو ہرنیا ہے یہ لوگ بلکل بھی مت کریں میری ہاتھ جوڑ کے بینتی ہے یہ بندے مت کریں اپنا ویٹ گرانے کے چکر میں کچھ اور کام ہو جائے گا گلت ہو جائے گا تو یہ چیزیں مت کریں تو چلو آج کا جو ویڈیو ہے یہ انفرومیٹیو تھا آپ کے لیے یہ اتنا ہی ہے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا شنگ پرکشالن کے لیے اور بھی جو ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کچھ میں اپنی انسٹاگرام سٹوری پہ لگا دیا کروں گا اور ریلز وغیرہ میں ڈالت رہتا ہوں اس کے ایک آرکارڈنگ میں آپ کو بتا دوں گا جس جس نے کل نئی ویڈیو کے ساتھ لائک شیئر سبسکرائب آپ میری موٹیوشن لیے پیش کرتے رہے نا تب تک بائی بائی ہرے کرشتہ پاکو ترکی پکی ہے گل یار دمدار ہو ترکی پکی ہے گل یار دمدار ہو